اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی نیکی حکیر نہ جانو خوا اپنے بھائی کو کھلے چیرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو عزیز طلبہ نیکی جو ہے کوئی بھی نیکی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے انسان کو بچا سکتی ہے چاہے ایک خجور ہی تم صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو تو عزیز طلبہ اسی طرح یہ حدیث جو ہے فرمایتا اللہ تحتکیرنہ کسی کو حکیر نہ جانو من المعروف کسی نیکی کو بھی اگرچہ وہ کیا ہو ان تلقا اخا کبی وجہ تلقین اپنے بھائی کو کھلے چیرے سے ہی ملنا کیوں نہ ہو عزیز طلبہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کرنے کا اعلان فرمایا صحابہ اکرام اپنی اپنی طاقت کے مطابق مال پیش کرتے رہے ایک صحابی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہ تھا اس نے ایک یہودی کے ہاں جا کر سارا دن مزدوری کی اور اس کے بدلے میں کچھ خجوریں حاصل کی اور انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاکر پیش کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اس ڈھیر کے اوپر ڈال دو جس نیت اور جذبے سے یہ خجوریں لائی گئی ہیں وہ قابل قدر ہے تو عزیز طلابہ صدقہ ایک نیکی چھوٹی سی چھوٹی نیکی جو ہے وہ بھی صدقہ ہے چاہے آپ اپنے بھائی کو کھلے چہرے سے یعنی مسکراتے ہوئے چہرے سے ملیں یہ بھی ایک نیکی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کر کے آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں تو عزیز طلابہ یہ چوتھی حدیث کا دوسرا حصہ تشریح کا یہاں تک ہے اس کو آپ لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے آج کا لیکچر جو ہے ختم ہوا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا لیکھdrobaum اللہ حافظ